موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بز میں رمضان پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات ہیں یہ افتار کی سپیشل ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سوفیا مرزا السلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے باہر جو نشریات دیکھ رہے ہیں وہاں پہ روزہ ایک زیادہ ہے اور ہم آپ کے ساتھ روا دوا ہیں جزاک اللہ آج چوتھا روزہ اور اس کا ٹاپک رمضان فو درگزر ہے بات کریں گے اپنے مہمان شخصیات سے ملاقات کرائیں گے فاروق اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سوال آج بڑا انٹرسٹنگ ہے اور کالرز کے لیے نمبر بھی بتاتی چلوں تاکہ آپ فوری فوری جو ہیں ڈائل کرنا شروع کر دیجئے 0519212643 0519212644 سوفیا نے نمبر اس لیے پہلے بتا دیئے کہ آپ ڈائل کرنا شروع کر دیں سوال ہی ابھی بتائیں گے وہ جب ڈائل کریں گے تو کافی دیر بعد آئے گا ماشاءاللہ لوگوں کو بہت پسند آرہی ہے ٹرانسویشن اور اللہ کا شکر ہے ہم جو کر رہے ہیں کام لوگوں کو میسیج جو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ مل رہا ہے پروپرلی فاروق بلکم اور گفٹ ہوں گے جی گفٹ لاہور سے ڈپلیکس ہیں سنوبا سپا ہیں اور فلیٹیز ہوتیل ہیں اسلامباد سے دیس پر دیس ہوتیل افتار فور ٹو ہیں ڈپلیکس من اسلامباد کے وارچرز ہیں ڈپلیکس ویمن فیز جی ایف سکس ایف سکس اسلامباد کے وارچرز ہیں اور بہت کچھ ہے آپ کے لئے آپ کال کریں سوال کا جواب ضرور دینا ہے آپ نے اور سوال کا جواب ہے کہ رمضان میں ایک غزہ ہوئی تھی اس کا نام بتائیے سوال ہے دوبارہ سے بتائیں گے کہ رمضان میں ایک غزہ یعنی جنگ جو ہوئی تھی اس کا نام کیا ہے غزوہ بلکل جی غزوہ کا نام بتانا ہے اور بلکل جی اور جو ہمارے ریگولر سیگمنٹس ہیں وہ تو بلکل ہیں ہی ہمارا یہ کچن سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں تاکیر احمد صاحب ہمارے ساتھ کوپرٹ شیف ہیں اور دیس پردیس کے انر ہیں اور ہمارے بڑے اچھے شیف ہیں یہ مزے مزے کی افتارین روز کرا تھے لیکن سب سے جو ہائلائٹ ہوتی ہے ہمارے پرورگرام کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات روزانہ ڈیفرنٹ ایمنٹ پرسنیلٹی سے کرائیں جو پاکستان کی ڈیفرنٹ سماجی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کیے اپنے اپنے فن کے ذریعے یا اپنے اپنے پروفیشن کے ذریعے اور میں ہمیشہ پہلے دن سے میری خواہش تھی کہ اس ٹرانسویشن میں ان تمام لوگوں کو ہائلائٹ کیا جائے جنہوں نے اپنا اپنا اس قوز کے لیے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ پرسنیلٹی ہیں وہ ایک آپ نے میڈیا کے حوالے سے شو بیس کے حوالے سے ضرور سنو گا کہ جی وہ سیلیبریٹی کپل لیکن یہ ایک ایسا سیلیبریٹی کپل ہے کہ یہ پولیٹکس میں ہیں اور دونوں پولیٹیشن ہیں ماشاءاللہ دونوں ایمنیز ہیں اور بہت اچیورز ہیں میں ان کے اچیورمنٹ صاحب سے جب ڈیٹیل میں ان سے گفتگو کریں گے بتائیں گے کپل ہیں ہزبن ان وائف جی بلکل بلکل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پرویز ملک صاحب اور شاہستہ پرویز ملک خالدین ازاد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ سے پھر آج کی ریسپی بھی شیئر کریں گے گیسٹ سے بڑے مزے مزے کی باتیں کریں گے اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود سے بھی تعروف کریں گے stay tuned موسیقی ریسپی کی بات کریں گے تو توکیر احمد صاحب آج بڑی زبردست ریسپی لے کے آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں ہمیشہ کیترہ تین چیزیں میرے ساتھ شیف نوید ہمارے ساتھ ایکٹر شیف ہے آج ہم سب سے پہلے ڈرنک چیز سے میں نے کہا شیف چیز کیسے ہوگی ہمیشہ کیترہ تین چیزیں پہلی ہے شیف شیف دوسری کونزی ہے میں ایک دم پاروک ہمیں لگا پہلے بنائیں گے ڈرنک پہلے بنائیں گے مینگو کولر اس کے باہد ہم بنائیں گے سیلید آج ہم نے گریک گریک سیلید لیا ہے ویڈا فیٹا چیز اور اس میں ساری جو چیزیں وہ لوکلی دستیاب ہیں جو ہم بنائیں کے ساتھ اور آخری چیز جو ہم بنائیں گے وہ ہے ہمارا پہلے پاسٹا ویڈا گریل چیز اچھا گریل چیز امید گریل چکن بوت چیز کو ہم نے گریل کر دکھائیں گے آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے اس کے سامنے یہ تینے چیزیں ہم بنائیں گے آج ہم نے بتا دیا ایک مین ڈش بتا دی سیلید بتا دی اور ڈرنک کیونکہ ہم اس وقت کوکنگ ہو رہی ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو بن رہا ہے زبردست قسم کا سیلید جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بھی یہاں سے دکھا دوں اور یہ کلوز آ گیا اس پہ کیا کیا ہے اس ریسیپی یہ نہیں تردیشنل فیڈا گریک سیلید ایڈیشن ہم نے اس مینگوز کیونکہ سیزن ہے مینگو ہم نے اس کا تڑکہ لگایا اپنا سبجی کو تو ہم نے سیلید کو تھوڑا سا تڑکہ اس کا انتحان ہے یہ فرائی کر کے لگایا آپ نے نہیں تڑکہ سے ملاجی ہے اس پہ ایڈیشن ہم نے کیا ہے لیکن یہ ہے کہ مینگو کی اس کے اندر اور کیا کیا ہے اس میں کیوکمبرز ہیں بیزل ہے آنینز ہیں اس کے بعد منٹ ہے مینگو ہے اس کے بعد چیری ٹومیجوز ہیں لیٹس ہے سالد سالد آپ کے لئے اسائنمنٹ یہ ہے اور یہ دیکھیں اردو میں خوبصورت جیسا ہے اردو میں پتانے ہیں اپنے سارے نام کل سے یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے ہوں تو میں گاؤں گا کل سے ہوں پتانے یا تو مجھے نہیں ترانسلیٹر آپ ہے آپ کو بہت مشکل آگیا ہے تو اب یہ سیکنڈ لیٹس ہے دیوہ جیسا چیز اس کی اردو کیا ہوگی نیاز بو نیاز بو یہ طرح ہم دیکھ لیں گے اچھا جی اور کیا ہے اچھا بیزل کو لوگ بیزل سے پیچانے گے لیکن نیاز بو سے نہیں پیچانے گے نیاز بو نیاز بو نیاز بو کامل نام ہے صحیح یہاں پہ بہت کم لوگ کو پتا ہے صحیح ہم دو جگہ دو گوایا ہوئا ہے میرے دیکھ گھر میں بھی ہمارے بھی گھر میں ہم دے ہاں بہت کم لوگ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں اور گھر میں جو ہوتا ہے یہ جی دینگی کے مچھر کو بھی بھگاتا ہے یہ نیاز بو نیاز بو نیاز بو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی پیاری ٹپ دی ہے شاہستہ صاحبہ نے کہ نیاز بو لگائیں اس سے دینگی کا مچھر گھر پر نہیں آئے گا اور اس کو کسی بھی کیزین میں شامل کر لے دال میں سالن میں گوشت میں کسی چیز میں اور نیکسٹ یہ جو چکن فتی چینی یہ پینے پاسٹا ہے پینے پاسٹا گریل چکن گریل چکن ہے آچھا یہ بتا دیجئے گریل کیسے کیا آپ نے یہ بھی اس کو ہم نے سالٹ بلیک ٹپ پر مسترڈ کے ساتھ اس کو میں نیٹ کیا ہے اس کو آلیو آج بٹر میں اس کو ہم نے پین پر پکایا ہے اس کو اچھا ابھی یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے ابھی اسی پین میں یعنی کہ چکن کو ہٹا کے اسی میں گرلک کا ترکل رہیں گے ہلکا سا اس کے بعد اس کی کریم ساوس بنے گی کریم ساوس جو ہے وہ بتا دیجئے اسی بیس میں بنے گی اس میں ملک ہے کریم ہے چیز ہے پرمزان چیز ہے بس ساری آپ اس کو جو ہم سکرین پر دکھائیں گے پونٹیٹی اس کے مطابقہ بنا سکتے ہاں اس کے مطابق بلکل ہم بنا سکتے ہمیں بلکل ہم نے آج میں ریکر کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے آخری دس پندہ دن میں تو پکڑنا آج کل سوشل ورک بہت ہو رہا ہے دستر خان کی بہت چل رہی ہے بہت لوگ لگا رہے ہیں پرائیوٹلی اس میں ہمیں بھی تھوڑا ان کے ساتھ تھوڑی دیکھیں لائٹ کرنی چاہیے ڈاکٹر بیٹھیں ہیں ساتھ کرنی چاہیے لیکن کرنا تو کتنا کچھ چاہیے ہر پروگرام میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کریں پانی زیادہ پیئے پکوڑے نہ کھائیں اور توکیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ صرف تیل سنگھانا ہے نہیں لیکن کیا کریں مجھے تو مزہ جب ہی آتا ہے جب تک پکوڑے ہو نائی بھلے ہو فروٹ چارٹ ہو دیکھیں ایک مہینے مجھے یہ کھانے نہیں دیتی آپ کی آپ کا خیال کرتی ہیں یہ بھی میری محبت ہے جی ورنہ میں اگر روکتی ہوں تو ان کی صحت کے لیے آپ کی فٹنس کا راز ہی ہے یہ پہ یہ تو زب دست ہوگی آپ کو یہ انداز نہیں پسند آپ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ نہ رکھا پر میں خود بھی نہیں اب کھانا چاہتی نا اگر یہ نہیں کھاتے چلو میں بھی نہیں کھاتی اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی بلکل لوریوں کا یہ تو فیورٹ ہے میری بھی پنجابی ریسپی پنجابی تو کوئی ریسپی نہیں وہ جس طرح میری احساس سے پوچھے گا ان کے تو ماشاءاللہ لیکن کیجئے ان کو یہ اسکول آپ فورٹ کی بات کرتے ہیں نا یہاں صاحب سے اچھا میں نے اتنا ذائقے دار پلاؤ کوشت کا اتنی خوشبو والا کب بھی نہیں کھایا سرالو کوشت کا سمپل پلاؤ ہے کہنے کو نہیں لیکنوں بنانے کا طریقہ شوق بھی زیادہ پلاؤ کا ہے آلو کوشت بہت شوق سکاتے ہیں آلو کوشت پلاؤ ہاں پروے بھئی آپ کے بچوں میں کوئی آپ کی لیگیسی بھابی اور آپ کی پولیٹکس میں میری ایک دفعہ میں کیسے لیگیسی بن گئی میں تو اس دفعہ ماشاءاللہ آپ اتنے اداروں میں سارک پالا بھی آپ بتا رہی تھی ممن کاکس کا بتا رہی ہے منا آپ ہیں جب آئیو ہے لانگ ویٹو گو تو آپ تو بن گی آپ کی تو فیملی میں آگیا ہے تو آپ مجھے یہ بتا ہے آپ کے بچوں میں ہیں بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو دو بیٹے ہیں ایک تو وکیل ہے وہ تو اپنا بیٹے ہیں ایک جو میری بزنس کو دیکھتا ہے ٹکسٹائل ہے اس میں جرسیم پائے جاتے ہیں سیاست کی جرسیم پائے جاتے ہیں اور میاں صاحب کا بیٹا بھی ان کا بڑے دوست ہیں واپس میں وہ سیاست بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں یعنی انشاءاللہ ان فیوچر ہیل بی کمیر پاکستان کو بڑے دی ای کنٹسٹاپ بیٹا بھی بیٹی ہے بیٹی ہے اساہبزادی کا کوئی موڑ نہیں ہے وہ پولٹکس میں بھی وہ بیٹی سمبھال لیں گی اچھا بیٹی ہے مجھے یہ بتائیے شیرد اکاؤنٹن ماشا لکنٹن یہ زبردست شیرد اکاؤنٹن ہوتے ہیں وہ بڑا زبردست منیج کرتے ہیں ساکھ ویمن انٹرپنور یہ ایک بڑی زبردست کسیم کی پوزیشن ہے چیر پرسن رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ساکھ یہ ساوت ایسیا کا ہمارا ریجن میں اس میں اتنا پوٹینشل ہے and there is so much we can do and اس پورے ریجن میں آپ دیکھو کہ issues بھی کامن ہیں پوورٹی illiteracy unemployment name it and we have it issues سب issues کامن کیا تھرڈ ورڈ کنٹریز کے وہ جو نہیں جی مطلب یہاں تو لیکن تھرڈ ورڈ کنٹریز میں سے ایک یہ ہے کہ we are not even willing to sit and talk ہمارے بلوکس بن گئے تو اس میں تھا کہ دیکھیں ویمن امپاور ہوتی ہے نا تو سوسائیٹی کمیونٹیز امپاور ہوتی ہیں اور جب کمیونٹی سوسائیٹیز امپاور ہوتی ہیں تو نیشن بے فلارش ان دے سکسید اور ای ریلی بلیف کہ ویمن سکسید تو نیشن سکسید اور ایک محضب قوموں کو جاچنے کا جو میار ہے وہ اس کو آپ اتنی عورت کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ کی عورت کہاں کڑی ہے کیا بات ہے وہ ہے تو اس میں ساکھ میں پوٹنشل ہے لیکن we have not been able to harness it بہت دفعہ چیزیں پلین ہوئی ہوئی لیکن we are not willing to انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کچھ ہوگا کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی والکل میں لاہور سے کیپٹن امیر بات کروں جی کیسے ہیں آپ رمضان مبارک شکر ہے ماشاءاللہ آپ نے تو آج کسام بڑے بڑے لوگ پسنالیٹیز کو بلایا ویڈوائیز کیا گیا میں ابھی میری گزارش یہ ہے کہ تکیر ماشاءاللہ اتنی مذہدار کھانے ریسیٹیز بنا بنا کے دخاتے ہیں تو اگر ہم نے ان کو انجائے کرنا تو کیسے ہوگا تکیر صاحب آپ جواب دیں کیسے انجائے کر سکتے تکیر صاحب موٹر پر ایک سٹال لگایا تاکہ جو آتا جاتا ہے مرک صاحب انجائے کرتے ہیں دریکس اننسنگ ہو رہی ہے اچھو سیئے میں نے سکلز اس کے دنیا میں نے سکلز میں نے سکلز دیس پردیس مری اسلامباد پندی دیس پردیس پندی آپ نے یہ بھی جو بنایا کیا آپ بنایا کیسے بنایا ہے جلدی باتا ہے تھوڑی سی جلدی سی smell کیجی گیا میں نے کہا میں تو روزہ کر رہی تو بہت کتھ روزہ رکھا رہی تو بہت کتھ رکھا رہی تو خود Environment یہاں گی انٹی آئے نوز اور پھر ایک خرصہ اس و بیسکلی سی smell اور جی آیا سکتا ہے آپ کے اندر پاسٹا دالا تھا اس کو فرائے کیا اور جو آپ نے بتائی تھی پیسٹ حانی�� میٹھ میں ہے путا کے بعد پرنسٹال کے سور ایک چنر گل چکن ان کن Britt 우리 پرنسٹ کن، چاڑھا حاجww ڈکٹنگ کر کے سارے ہی جو پریزنٹیشن کرے اسے پرنسٹ پیشیل کنیا ہے الجھنگ فرش برزلیز لیکن لگی جب اگر آپ گز میں گیا س Artist M., M.ions اگر میگو K.Is This is this Mきます ہم پنجابی میں بات کریں رج رج کے کھاتے تھے اور وہ پمپلز وغیرہ نکلاتے تو امی نے یہ رول بنایا تھا کہ جتنے منگو کھاؤ گے اتنی کچھلت سی تو پھر ہم بڑا کیئر فل ہو کے کھاتے تھے یہ اچھا کیا ہے درکٹر زینب سے بھی میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ اب وہ آئی میں یہاں پر موقع سے فائدہ اٹھائیں تو ایزا نے یہ جو زیادہ منگوز کھانے سے اور سپیشلی سکن ایلرڈیز کے حوالے سے بتائیں کہ گرمیوں میں آج جون شروع ہو رہا ہے کل سے اور شدید گرمی ہے اس میں جو سکن ایلرڈیز ہیں ان سے کیسے وائٹ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو گرمی ہے رمضان ہے اس چیز سے مطلب اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سن پرٹیکشن کریں ویئر سن بلوکس بہت زیادہ یوز کریں بہت جنرسی اپلائے کریں دن میں دو سے تین دفعہ اپلائے کریں اس کے علاوہ آپ شید زیادہ کچھ کریں امبریلاز یا کچھ کپڑے ایسے پہنے جو کہ بہت ڈارک نہ ہو لائٹ کپڑے پہنے اور دوسرا یہ کہ جتنا زیادہ آپ صورت سے بچ سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ کریں کیونکہ ایک تو آپ کو ہائیڈریشن بھی آپ کی مینٹین رہے گی اس طرح سے اور دوسرا یہ کہ کافی ساری جو ہوتی ہیں جو کہ دھوپ میں زیادہ ہو جاتی ہیں خاص طور پر جن کی سینسٹیف سکین فوتو سینسٹیویٹیو کا مسئلہ ہوتا ہے جن کو ان کو ضرور سن بلوکس لگانے چاہیے چاہے آپ دھوپ میں نہیں بھی نکل رہے آپ گھر میں بھی ہیں یا آپ انڈوز میں بھی کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ ضرور سن بلوکس لگائیں اور دوسرا پیمپلز کے حوالے سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکنی کا بیسکلی کوئی پروون رلیشنشپ نہیں ہے فوت کے ساتھ اچھا عام زیادہ کانے سے کوئی ایکنی نہیں ہے ہاں مطلب بہت ہاری میرے ہیں بہت زیادہ اور یہ دیکھ لیں شروع ہونے ہیں اچھا جی یہ ڈش بھی تیار ہو چکی ہے تینکیو اچھا جی اس کو دیکھیں آپ دیکھیں جی پرویز صاحب اور صاحب صاحب یہ پیک کر کے اور فاروق تم بلکل نہ دیکھتا میں بلکل نہیں دیکھتا یہ جناب دیش کو صورت ہے یہ دکھا دیجئے اور یہ ساتھ میں مینگو جو آپ نے سلا کولر مینگو کولر یعنی مینگو کو کولر کیا کیا ہے اس میں ذرا بتا دیجئے اس میں ہم نے مینگو کو کول کر دیا اس میں ہم نے اتروں سا جنجر کپیز دالا ہے بلکل لائٹ سا اس میں اس کے بعد ہم نے شگر سیرپ ہے ہمارے پاس اور اس میں لیمن شوز ہے اس کے بعد مینگو پلپ ہے اور آئیس بہت سمپل سی رنگ ہے سمپل سی رنگ ہے لیکن گرمیوں کے لیے بہت اچھی بہترین ہے یعنی مینگو کا جو تاثیر ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی یہ بھی ٹریم پہ آرہا ہے ملک نہیں ہے مینگو کولر اس بھی ریفریشن اور ادرک کا انہوں نے جانا ہے یہ وہ ٹچ ادرکہ لگایا اچھا اسے ٹیسٹ بھی تھوڑا چینج ہو جائے زیادہ اچھا اسے ٹیسٹ بھی تھوڑا چینج ہو جائے زیادہ موسیقی 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 موسیقی